شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ویورگو ڈاکٹر عمین خان کا السلام علیکم اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کمنٹ کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا شکریہ شروع کرتے ہیں ٹوپک کے طرح گلینڈ ممس گلینڈ یہ زیادہ تر بچوں میں ہوتا ہے اور یہ جو ہائی گریڈ فیور کے ساتھ ہوتا ہے اس کے کوسس کیا ہے اس میں کیا ہوتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ میں لازمی جو نا ہمیں اس کے مطلب لازمی بارے بتائے گا ممس کیا بیماری ہے کس ایج میں ہو سکتی ہے اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہے اور اس کو کیسے بچے جا سکتے ہیں ممس ایک وائرل انفیکشن ہے اور یہ سب سے زیادہ بچوں کو متاثر کرتی ہے اس میں سب سے چوٹے بچے سکول جو سکول جاتے رہتے ہیں اور ایک سے بچے سے دوسرے بچے کو بہت زیادہ ٹرانسلیٹ ہو جاتی ہے اور انڈر ٹین ایج کے اندر بہت زیادہ ہوتے ہیں مگر یہ بڑے لوگوں کو بھی کیچ کر سکتی ہے یہ یہ جو ممس ہے نا اس کو کہتے ہیں سلائیڈی لائف جو نا یہ جو ہمارے توق بناتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ایسے گریڈ ہمارے یہاں رکھے ہوئے کہ یہ توق بناتے ہیں ہمارے جو مون میں توق بنتا ہے یہ اس کو بناتے ہیں تو اس کو سویلنگ پیروٹڈ گلینڈ کہا جاتا ہے عام الفاظ میں جو نا ہم اسے ممس کہتے ہیں مگر اس کو جو نا اگر آپ اس کو میڈیکل کے الفاظ میں دیکھے جائے تو اس کو سویلنگ پیروٹڈ گلینڈ کہا جاتا ہے اور یہ ممس کہلاتا ہے اس کے ساتھ بخار ہوتا ہے آئی گریڈ فیور ہوتا ہے اس گلینڈ کے ایگزیٹ سائز ہوتی ہے تو ہمارے کان اس کے جو ایگزیٹ سائز ہے نا ہمارے کان کے نیچے سے سٹارٹ ہوتے یہ نیچے تکلوز ہوتی گئے یہ آپ پر سکن کے نال اکولتی ہے یہ اور اس کے جتنے سیکریشن ہوتی ہے یہ موہ کے اندر آتی ہے اور جو خوراک نکلنے میں پریشانی ہوتی ہے اور یہ وائرل جو ہے نا یہ جو ہے نا ہمین سسٹر بیٹیک کرتا ہے آپ جب کے گریڈ سوٹ جائے پک جائے تو اس پر سیکریشن تو بن جاتا ہے مگر یہ نکل نہیں پاتا ہے جس سے پہن ہوتا ہے بخار ہوتا ہے بچہ سیک ہو جاتا کہانے پینے چھوڑ دے گا اور اس کی وجہ ہے کہ بچہ جب کاتا ہے لازمیت ہے گریڈ میں سیکریشن کرتا ہے وہ درد کرتا ہے بچہ کان نہیں پاتا یاد رکھیے گا ممس ایک وائرل انفیکشن ہے اور اس کے ایفیکٹ جو ہے نا اور ایک سے دوسرے کو بہت جنے دکتا ہے اور ایک سے لیے جو ہے نا آہ سمپل سی دوائیاں آہ بروفین انرجیسک پیرسٹامول کارپون وغیرہ یا انٹی انرجی آپ دے سکتے ہو اور لوکلی سوجن کے لیے جو ہے نا آپ بروفین وغیرہ دوائی انرجیسک دوائی دے سکتے ہو اور اس میں جو نا مساج بھی کر سکتے ہو سیک وغیرہ کرا سکتے ہو تو بچوں کو تھوڑی سی دکلیف کم ہوگی ہاں اگر کچھ پیشن میں کچھ پیشن میں جو ہے نا یہ آئی گریٹ ہو جاتے ہیں بہت زیادہ دوسری طرف پورو سائن ہو جاتے ہیں تو اس یعنی نورمل تین سے تین چار پانچ دن سے اباو یہ ہو جاتا ہے اس میں اگر فیور بچے کو نہیں اٹھا فیور بہت زیادہ آئی گریٹ میں رہتا ہے تو اس کے لیے پھر انٹیبائٹک دینی پڑتی ہوئی ہے اس کے بعد انٹیبائٹک دینی پڑتی ہے وہ نوکٹوں سے کنسل کر کے آپ انٹیبائٹک اس میں سٹارٹ کروا سکتے ہو دین سے سات دین پانچ دین جیسے جو نا بچہ نورملی آپ دوائی ہے وہ کیسے اس سے جو نا وہ یہ کہ ممس وغیرہ انشاءاللہ کانٹرول میں آ جاتے ہیں یاد رکھے گیا ممس جو نا ایک سیکلویشن اپشن ہوتا ہے ایسی وائرل انفیکشن جو پریسسٹ کرے دس دن سے زیادہ کرے تو پھر جو نا آپ کو کچھ مزید ٹیسٹ کرنا چاہیے اگر دس دن سے اباو ہو جاتے ہیں خاص مریضوں میں یعنی یہ کہ آہ سو مریضوں میں سے پانچ چھ مریضوں میں جو نا یہ ممس توڑا سا کریٹنگ کر لیتا ہے اس کی جو نا وہ آہ یعنی آؤٹ ہو جاتی ہے تو اس کے لئے پھر جانا آپ کو جو نا پیشاب ٹیسٹ وغیرہ ہو سکتا ہے خون کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے وہ ہیون کے جب آپ کے ممس ٹیک نہیں نہیں ہو رہے ہو تو اس میں آپ جو نا وہ آپ کو کرنا پھر ضروری ہے سم ٹائم اگر یہ ریزور پھر بھی نہیں ہو رہا ہو تو پھر اس میں اسٹرائیڈ آپ دے سکتے ہو اسٹرائیڈ بہت زیادہ فائدہ دے سکتی آپ کو اگر چھوٹے بچے کو ممس ہو جائے تو کھانا ہے پینے والے برطن شیئر نہیں کرنا چاہیے ان کو علیہ در کرنا چاہیے کیونکہ یہ فرسل کانٹے ہے کہ ایک دوسرے سے بہت جلدی لگ جاتے ہیں تو یاد رکھیا ہے ممس ایک سادہ بیماری ہے سادہ بیماری ہے سادہ طریقہ سے ٹیک ہو جاتی ہے خدا نخاصتہ اس میں کمبلکریشن آ جاتی ہے تو پھر اس کے لیے جو ہے نا آپ نے مزید ٹیسٹ کروان ہے چھوٹے بچے ہوتے انڈر ٹین ہیں جو نا یہ وائرل ٹریٹ کیا جاتا ہے فلو زکام کے جیسے ہی وائرل ہوتے ہوئے سے یہ نا یہ آپ اس کو کیسے کہ یہ ایک عام سی بیماری ہے تو اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں ہے آج کی ویڈیو میں آپ کی کام ہے کہ آپ کو کیسی لگی اچھی لگی تو کمنٹ کریں اور اپنا بل زیادہ خیال کرنا اپنے فیملیز کا بل زیادہ خیال کرنا اور اپنے ان علاقے کا بل زیادہ خیال کرنا میں ڈاکٹر آمین اسلام علیکم